قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے چند فائدے پہلا فائدہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے آپ کے دل کو سکون ملے گا دوسرا فائدہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے آپ اپنے رب کے قریب ہو جائیں گے تیسرا فائدہ قرآن مجید رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے چوتھا فائدہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت آپ کو ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ملے گی اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے تو آج سے ہی قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں تھوڑا پڑھیں لیکن پڑھیں ضرور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں اگر آپ فرماتا ہے میرا بندہ میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں طاقت بھی دیتا ہوں تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دی سوئی دنیا گناہ گار ہو جائے نا ہے تو آسمان کے چاند تک بھی گناہ نہیں جا سکتا اور میرے اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہے یا اللہ معاف کرو تو میں ساری معاف کرو حضرت علی فرمانے لگے اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مبستہ نہ کرنا اور فرمایا اگر ڈرنا ہوا نہ کبھی تو اپنے گناہوں سے ڈرنا امیدیں اپنے رب سے اس سے مانگو اس کے حضور بیٹھو اس کی ذات پر تم اپنی امیدیں وبستہ کرو وہ تمہیں نوازے گا وہ تمہیں دے گا اور اپنے گناہوں سے ڈرو حضرت علی فرمایا کرتے تھے تجھے جو چیز تباہ کرے گی وہ تیرے گناہ ہیں ڈر اپنے گناہوں سے ڈر اپنی غلطیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں لیکن کتہ بلکل نپاک نہیں ہوتا کتے کا تھوک نپاک ہوتا ہے یا کتہ گھیلا ہو جائے تو نپاک ہوتا ہے لیکن خنزیر سارا نپاک ہوتا ہے کل نپاک ہے خنزیر نبی پاک نے فرمایا خنزیر بھی ہو اور گند میں لتھڑا ہوا بھی ہو پشاپ میں لتھڑا ہوا ہو گوبر میں لتھڑا ہوا ہو پکانے اور فضلے میں لتھڑا ہوا خنزیر خنزیر ہو اس کا جسم تیرے ساتھ تکرا جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے ساتھ تکرا جائے تو برا ہے